جنوبی ہن بالخصوص حیدراباد ڈیکن کے مسلمانوں کی تعلیمی سماجی اور معاشی ترقی میں روزنامہ سیاست کا اہم کردار رہا ہے سخوت حیدراباد کے بعد بانی سیاست جناب عابد علیقہ مرہوم اور جناب محبوب حسین جگر نے وہی کردار ادا کیا جس طرح کردار امام الہن مولانا ابوالکلام آزاد نے انیس سو سنتالیس میں اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مایوسی کے عالم میں پاکستان کے لیے رخت سفر بان رہی تھی روزنامہ سیاست نے حاکم سے محکم بنے مسلمانوں کو نہ صرف حمد دلائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ ملک تمہارا ہے اور اس کے ذرہ ذرہ پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے ابنائے وطن کا ہے اس سے سجانا سواننا تمہارا فرض ہے روزنامہ سیاست نے مسلمانوں کی معاشی ترقی پر بھی خصوصی توجہ مرکز کی اور جب خلیدی ممالک میں روزگار کے دروازے کھلے تب نہ صرف متحدہ اندرہ پردیش بلکہ ٹیملناڈو کرناٹک مہاراشتہ جیسی ریاستوں کے مسلمانوں کو بھی خلیدی ممالک جا کر روزگار حاصل کرنے کی کامیاب ترقیب دی گئی ان خیالات کا اظہار سہکاب سوشیو ایکنومک اینڈ کلچر ایسوسیشن بیجاپور کے فانڈرز ڈے کے موقع پر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کو باگکار سہکاب نیشنل ایوارڈ بڑھائے سال دوہزار تیویس پیش کرتے ہوئے کیا گیا حضرت سہکاب کے قیام بیجاپور کے ایک سویل انجینئر اور ملت کی حمدر شخصیت جناب شم شوددین نے ونیس سو انیتر میں عمل میں لیا تھا اور دوہزار ونیس میں اس ایسوسیشن نے اپنا گولڈن جبلی سال بھی منایا سہکاب کے تحت پچیس تعلیمی ادارے چلائے جاتے ہیں جن میں پرائیمری سکولز، ہائی سکولز، جونئر کالیجز، ڈگری کالیج فار وومن، بی بی اے، بی سی اے، پیرا میڈیکل کورسز، لخمان یونانی میڈیکل کالیج، ہاسپیٹل اینڈیسر سنٹر کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کالیج بھی چلائے جاتے ہیں جناب زاہد علی خان سے قبل قد سہکاب کے بانی ایسے، پانیکر پی اے، انامدار مولانا غلام محمد اسمائل اور بی ایل ڈی ای انیورسٹی کے سابق وائز چانسلر پروفیسر بسواراج مولی تیسی شخصیتوں کو یہ باوکار ایوارڈ دیا جا چکا ہے نورسپورز، سائی ای ٹی کیمپس میں منقضہ فانڈرز ڈے تقریب میں ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی اہلیہ مہترمہ شمس فاطمہ اور فرزن جناب آمر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست بھی موجود تھے اس طرح تاریخی شہر ویجاپور کی یادگار تقریب میں جناب زاہد علی خان، مہترمہ شمس فاطمہ اور آمر علی خان تینوں کو تحنیت پیش کی گئی زاہد علی خان کو تاج پہنایا گیا، شالپوشی اور گلپوشی کی گئی توصیف نامہ پیش کیا گیا اور مقررین نے ان کی صحافتی، سماجی، مذہبی، تہذیبی اور ملت کی تعلیمی و معاشی ترقی کے لیے انجام دی گئی خدمات کے لیے زبردست قراج تحسین پیش کیا گیا موسیقی موسیقی